ماسٹر جمیل صاحب ہیں کون اور ان کے اوپر کیا بیٹی اور اب ان کی کیا پوزیشن ہے ان کے گھر کے احوال کیا ہیں انہی کی زبانی جانتے ہیں ماسٹر جمیل صاحب اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماسٹر جمیل صاحب جب یہ رپورٹ ٹی وی پہ گئی تو اس کے بعد کوئی حکومت سے کسی شخصیت نے آپ سے رابطہ قائم کیا آپ کی مشکل حل کوئی راستہ نکلا آگئے ابھی تک تو کوئی راستہ نہیں نکلا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے اور میڈیا کے خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بہت بڑا اسمہ ہاتھ ہے کہ جو میری آواز کو میری اس جہد و جہد کو وہاں تک پہنچایا ہے کل کمیشنر صاحب محمد عباس بلوچ صاحب نے بھی مجھے بلایا تھا اسسسٹنٹ کمیشنر کے دفتر میں بھی بات ہوتی رہی اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علطاف محمد صاحب بھی آئے ہوئے تھے میں نے ان کے سامنے بھی گزارش کی ان کو سپنے اپنے انگوٹے کے نشانات بھی سب کچھ دکھائے بتایا تو ابھی تک تو کوئی مسئلہ حال ہوا نہیں ہے پہلے دن انہوں نے کہا تھا انگوٹے کے نشان نہیں مل رہے ہیں دوسری دفعہ گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی نشانات کے لیے ہم آگے لکھ رہے ہیں پھر میں نے ان کو نادرہ کا ایک لیٹر دیا نادرہ والوں نے بتایا تھا کہ جب لوگوں کے نشانات کے معاملات ختم ہو جائیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی دوکر ثبوت مہیا کر دیا جاتے گی تو میں نے ان کو تمام تر ثبوت دکھ لائے میں مذہبی عام آنگی پروگرام کے حوالے سے بھی خدمات انجام دی ہیں میں سندھ کا جنرل جوائنگ سیکریٹی بھی ہوں ماسٹر جمیل صاحب آپ جب اسسٹنٹ کمیشنر سے ملے ماسٹر جمیل صاحب آپ قابل احترام ہیں ہم سب آپ کا عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اس مشکل قریب میں اللہ پاک ساروں کے لیے راستہ نکالے جب آپ اسسٹنٹ کمیشنر کے آفیس میں گئے تو اس کے بعد کیا وہاں سے آپ کو وہ جو کیش اسسٹنٹ ملنی چاہیے تھی وہ پندرہ ہزار یا بارہ ہزار پے وہ انہوں نے آپ کو دیئے یا نہیں دیئے جی جی نہیں وہ تو دیئے تھا انہوں نے دیئے اچھا ساتھ ساتھ تو انہوں نے دو راشن کے تھیلے بھی دیئے تھے جو میں نے یہاں مستحقین کے حوالے کر دیئے رہا کر جی ارے ماشاءاللہ کیا شخصیت ہے آپ خود اس وقت کیسٹی کنڈیشن میں ہیں اور جو دو آٹے کے تھیلے لائے ہیں وہ آپ نے آگے مستحقین میں تقسیم کر دیئے ہیں انہوں نے آپ کو پندرہ ہزار پے کا چیک دیا ہے جی جی لفافہ تھا اس میں کیش تھا یا چیک تھا جو کچھ بھی تھا لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ غلط آدمی نہیں ہے ہمارے ڈیویزنل کمیشنر صاحب بہت بہت کام کر رہے ہیں آپ کو پندرہ ہزار پے کیش آپ کو کیش مل ہے پندرہ ہزار پے یا چیک مل ہے میں اس کی تصدیق چاہتا ہوں تاکہ اگر نہیں ملا ہوگا تو میں کل ان لوگوں سے دوبارہ سوال کرسکو آپ کو ملا ہے یا نہیں ملا جیا جیا اگر آپ بزاعت کر دیں جیا سے کیا مراد ہے آپ کو مل گئے ہیں پیسے پندرہ ہزار پے کیش مل گئے ہیں آپ کو جیا 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 بالکل مل گئے اور کیا چاہتے ہیں کس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کس معاملے کو آپ کے معاملے میں کیونکہ اوورال تو میں نے حکومہ سے پرائم نیسٹر سے بھی اپیل کی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے فنگر پرنٹس نہیں آتے ہیں وہ بھٹا پہ کام کرنے والی خواتین ہیں یہ باقی مزدور ہیں ان سب کا مسئلہ حل کرنا لیکن آپ کی اپنی ذات کے حوالے سے بھی کوئی اور ایشو ایسا ہے جس کے لئے توجہ کی ضرورت ہے تو میں ابھی اسی پروگرام کے ذریعے کوشش کروں گا کہ ان سے رابطہ قائم کروں جی 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 یہ بڑی مہربانی ہے جزا کرنا اللہ تعالیٰ آپ کو اور علم میں عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے بات یہ ہے کہ میں ان مستحقین کے نمائندہ بن کر بات کر رہا ہوں جو ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں اور مجھ تک انہوں نے آواز پہنچا ہے جب انہوں نے میرے پروگرام دیکھا تو میرے پاس یہاں جمگٹ الگ گیا ایمار صاحب ہماری خواتین ہیں ہمارے برد ہیں یہ ان کے انگوٹھے نشان نہیں مل رہے ہیں یہ نہیں مل رہے ہیں تو میں نے کہا بھائی اللہ کا کرم ہے کہ میڈیا نے مجھے کوریج دی ہے اور میری آواز ایوان بالا تک پہنچ رہی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہوگا تو میری درخواست یہ ہے کہ نہ صرف میرا کیونکہ کل وہ انکم سپورٹ پروگرام والے نے حلطہ فیمن نے کہا کہ سر آپ کا مسئلہ ہم حل کر رہے ہیں میں نے کہا آپ کا نہیں سنگولر میں بات مت کرو پلورل میں بات کرو کیونکہ یہ ہزاروں آدمیوں کا مسئلہ ہے ایک کا نہیں ہے میں نے کہا آپ کا انکم سپورٹ بے ندی ایک پروگرام جو تھا اس میں پہلے ڈاکیے آکے پیسے دیا کرتے تھے اور چھناچی کاٹ کی کاپی لے جاتے تھے لیکن کچھ جن کے بعد میں پتہ چلا کہ سب وہ پروگرام ختم ہو گیا آپ نہ معلوم وہ ڈاکیے پیسے وصول کرتے ہیں یا کوئی اور پیسے وصول کرتے ہیں یہ میں جد و جہد صرف اپنی ذات کے لیے نہیں سب کے لیے کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ احساس پروگرام بے حس لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ جائے ماسٹر جمیل صاحب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اور دعا گوئے ہیں کہ کسی ایسے ماسٹر جمیل کا مسئلہ نہ ہو جو اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس جیسا بندہ شاید پورے پاکستان میں ڈھونڈنے سے ہمیں بہت تھوڑے ملیں گے دو آٹے کے تھیلے ملے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کے مستقین میں بانڈ دی ہیں آپ کو سلام ہے آپ کی عظمت کو بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ ہوئے اور کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو آئندہ بھی اٹھائیں گے بھی اور کوشش کریں گے کہ جو متعلقہ افسر ہے وزیر اللہ ہے وزیر عظم ہے سب تک پوری کوشش کریں گے پہنچانے کی آپ خوش رہیے اللہ پاک پورے پاکستان کے ہر شخص کا پوری دنیا کے ہر شخص کا مسئلہ کریں مشکل گھڑی ہے اس میں بہت مشکل پڑی ہوئی ہے تو دعا گوئی ہے کہ اللہ پاک سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں